بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بیوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یمی فوڈ ویدالیا میں آپ سب لوگ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے ٹوین ون ریسیپی لے کر آئی ہوں یعنی کہ میں آج آپ کے لئے ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو ریسیپی ہے تو ایک ہی مگر آپ اسے دو طرح سے بنا سکتے ہیں آج میں آپ کے لئے چیز پراتھا اور چیز مسالہ پراتھا کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ آپ آمدنوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور سنڈے کو برنچ میں بنا سکتے ہیں یہ بڑے ہیلڈی اور بڑے انرجیٹک سے پراتھے ہیں اور بہت ہی جھٹ پر بن جاتے ہیں بہت ایزی ہیں اپنے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چیز پراتھے بنانے کے لئے میں چاہیے میں دو پیڑے لیے ہیں یہ آم آٹھا ہے گندم والا گرم مسالہ لیا ہے میں نے اور آدھا چمچ زیرا لیا ہے میں نے ایک چمچ کوٹی مرش لیا ہے ایک چمچ اور نمک لیا ہے اور چیز میں نے ہوم میڈ لیا ہے موزرہ چیز کی ریسیپی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی اور آئیل چاہیے ہمیں فرائنگ کے لئے ہس بے روت آئیل لوں گی میں سب سے پہلے میں نے پیڑے بنا کر رکھ دیں تھوڑ در میں نے دس میرے کے ریسٹ دیا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اب میں ایک روٹی بے لوں گی اب اس میں تھوڑا سا آئیل لگاؤں گی اور اب میں اس میں تھوڑا سا چیز ڈال دوں گی یہ میں سادہ چیز پراتھا بنا رہا ہوں اس میں میں مسالہ وغیرہ کچھ نہیں ڈال دے بلکل سمپل چیز آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس طرح سے سارے پراتھا کو فولڈ کر لیا ہے اور اب میں اسے ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے پراتھا بنا کر پکاؤں گی میں اسے ہلکی آنچ پر فرائے کروں گی دیکھیں جب کورنر تھوڑا سا پھٹ گیا ہے تو اس چیز ابھی سے بہنا شروع ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزی کا پراتھا بنا رہی ہوں اب اس طرح میں دوسرا پراتھا بنا رہی ہوں دوسرے پراتھے کو میں روٹی بنا لیا ہے اور اس کو میں اوئل لگاؤں گی پھر میں اس میں مسالہ ڈال لوں گی میں اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی آئٹ کر رہی ہوں یہ آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا گارلک ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا آنینز ڈال سکتے ہیں گرین والے تو یہ آپ کے اپنی پسند کے مطابق ہے میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور نمک میں زیرا اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور اب میں اس میں چیز ڈالوں گی اور اسی طرح سے میں اسے بند کر کے فولڈ کروں گے اسے چکور کی طرح سے اور پھر میں اسے فرائے کروں گی دیکھیں اچھا سا باکس بن گیا اب میں اسے ہلکی ہاتھ سے پراثہ بناوں گی پراثہ بناوں گی اس کو پھر میں اسے فرائے کروں گی دیکھیں یہ بھی اب فرائے ہو گیا کتنا اچھا کرسپی سا بن گیا ہے یہ سیمپل چیز پراثہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں مسالہ چیز پراثہ بھی تبے پہ ڈال دوں گی اور اسے وائل ڈال کر فرائے کر لوں گی میں اسے فرائے اینڈ ایک سا سرف کروں گی یہ ہے ہمارے چیز پراثہ کی فائنل لوک اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملے گئے کسی بہت اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی